جناب ابراہیم کی شان فتوعت میں کیا کیا چیزیں ہیں قرآن مجید نے سب سے پہلے جو فتح کا نمونہ پیش کیا ہے وہ جناب ابراہیم ہے جناب ابراہیم میں کیا کیا خصوصیتیں ہیں بس یہی خصوصیت ہے کہ وہ گھٹشے کا ہے یعنی بھٹشکن کا بھی محدود تصور ہے کہ بس انہوں نے بھٹخانے میں گئے اور بھٹو بھٹو توڑ دیا پہلے ہی دن یہ کام نہیں کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پہلے تقریباً پورا شہر جانتا تھا کہ ابراہیم بھٹ پرست نہیں ہے اور نہ صرف یہ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھٹ پرست نہیں ہے بلکہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابراہیم ہم سب کو بھٹ پرستی سے روکتے ہیں کیونکہ ایک ایک سے جناب ابراہیم منطقی گفتگویں کر چکے تھے اسی آیت میں یہ بات موجود ہے پالو سمعنا ہم نے سنا ہے فتن ایک جوان کے بارے میں یادکورہم جو ان کا تذکرہ کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے یعنی لوگوں سے کہتا ہے کہ بھٹ پرستی نہ کرو یہ غلط ہے انسان کے شایان نشان نہیں ہے کہ یہ انسان یہ ہوش و خرد رکھنے والا انسان یہ نفس نفیس رکھنے والا انسان یہ مٹی کے یا پتھروں کے یا لپڑی کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے سجد کرے ہیں اور ان سے دعا کریں ان سے طلب کریں خود انہیں بنائیں تو پہلی منزل جناب ابراہیم کی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس ہتھیار لیا اور بتشکنی کی پہلے انہوں نے ذہن کے بتوں کو توڑا ہے پہلے انہوں نے دلوں کے اندر بیٹھے ہوئے بتوں کو توڑا ہے بعد میں جا کے آخری اقدام یہ تھا کہ بت خانے میں پہنچ کے بتوں کو توڑا یہ آخری اقدام تھا انہوں نے پہلے مناظرے جاری تھے یہ مناظروں میں ان مجادلوں میں جناب ابراہیم نے سب زیادہ کس قوت کا مظاہرہ کیا منطق حکمت علم عرفان اس لیے ایک مومن کے پاس علمی طاقت بھی ہونی چاہیے منطقی چشم منطقی باز رہنی چاہیے یہاں پر ایک جملہ آج تک میں نے